تو آج ہم image menu کی study کرنے والے ہیں اور اس ایک ویڈیو میں ہم پورا image menu cover کریں گے چلی شروع کرتے ہیں تو آج دیکھیں image menu میں سب سے پہلا option ہے mode اب دیکھیں mode کیا ہے یہ ہے color mode یعنی image کا color mode اس سے ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہماری جو image ہے وہ کس purpose کے لیے use ہو رہی ہے ہم جس purpose کے لیے image کو use کرتے ہیں بناتے ہیں image کو اسی purpose کے لیے ہمیں color mode لینا ہوتا ہے اسی purpose کے لیے اپنی image کو color mode اسی purpose کے لیے دینا ہوتا ہے جیسے کہ اگر مجھے یہ image printing purpose کے لیے بنانی ہے یا printing purpose کے لیے تیار کرنی ہے جیسے کہ مجھے کسی book میں اس کو لگانا ہے یا pamphlet میں اس کو لگانا ہے تو مجھے color mode کرنا ہوگا CMYK CMYK میں چار color ہوتے ہیں سین، مجنٹا، یلو اور بلیک اور اگر مجھے یہ image display purpose کے لیے use کرنی ہے display مطلب جیسے موبائل کے لیے ویب سائٹ کے لیے ویڈیو کے لیے use کرنی ہے تو already RGB اس میں color mode ہے ہی تو RGB color mode ہے میں آپ CMYK کر کے دکھاتا ہوں CMYK کریں گے تو یہ کہہ گا جی آپ OK کریں تو یہ CMYK میں convert ہو گئی اب اس کا جو real effect دکھائی دے گا وہ آپ کو چینل میں دکھائی دے گا ہم چینل میں چلتے ہیں دیکھو یہاں پر آپ کو real effect دکھائی دے گا دیکھو چینل بن گئے cn, magenta, yellow اور black یہ چار چینل ہیں اگر یہی مجھے RGB میں ہوتی میری image دیکھو میں RGB mode کر رہا ہم تو دیکھو یہاں پر تین چینل ہوتے red, green اور blue یہ red, green, blue ملا کر سارے color بناتے ہیں اور CMYK ملا کر سارے color بناتے ہیں لیکن printing کے لیے ہمیں CMYK use کرنا ہوتا ہے کیونکہ CMYK میں چار cartridge ہوتی ہیں وہ ہر ایک printer کے اندر چار cartridge لگی ہوتی ہیں اب یہاں پر ایک بات یہ سوچنے والی ہے دیکھو یہاں پر جب ہم mode change کرتے ہیں تو یہ دیکھو RGB اور CMYK تو بالکل common mode ہیں جو کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا display کے لیے RGB اور CMYK کے لیے جو ہے وہ printing کے لیے لیکن یہاں پر ایک mode ہے multi channel اگر آپ کرتے ہیں multi channel multi channel جیسی کریں گے تو دیکھو یہ کیا کرتا ہے تو یہ بھی printing purpose کے لیے use ہوتا ہے لیکن CMYK اور multi channel میں یہ فرق ہے کہ جو CMYK ہم کر رہے تھے تو یہاں پر چار الگ الگ mode آ رہے تھے مطلب چار channel آ رہے تھے CN, magenta, yellow اور black لیکن یہاں پر تین ہی channel ہیں CN, magenta اور yellow black نہیں ہے تو اگر آپ کا paper black ہے black paper ہے یعنی black color کا media ہے جس پر آپ print نکال لیں تو وہاں پر آپ multi channel mode use کریں تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں black color کی ضرورت نہیں پڑے گی black color already ہمارا paper ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا paper جو ہے وہ white ہے media white ہے تو وہاں پر آپ کو CMYK use کرنا ہوگا جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں دیکھو mode یہاں پر RGB کریں تو دیکھو یہ باپس RGB آ گیا اور پھر سے آپ CMYK کر دیں تو دیکھو یہ CMYK ہو گیا دیکھو یہاں پر جو ہے یہ چار الگ الگ دیکھو CN, magenta, yellow, black چار یہاں پر channel mode آ گیا تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ channel کس طرح سے کام کرتے ہیں اب یہاں پر یہ سمجھئے کہ جیسے ہم یہاں پر mode change کر رہے ہیں RGB mode change کر رہے ہیں CMYK کر رہے ہیں تو channel میں change تو ہو رہا ہے لیکن ابھی یہاں پر لکھا رہا ہے RGB یہاں پر بھی لکھاتا ہے دیکھو RGB 8 bit تو یہ 8 bit جو ہے یہ کیا ہے 8 bit کا مطلب ہے 2 کی power 8 2 کی power 8 سے اگر آپ multiplication کریں 2 کو 8 time تو یہ آپ کا 256 آتا ہے مطلب red color کی جو shades ہیں red color کے جو color ہیں shade color tones وہ 256 ہوں گے green کے بھی 256 اور blue کے بھی 256 ایسی اگر CMYK کرتے ہیں تو CN میں بھی 256 shades اور magenta میں بھی black میں بھی اگر آپ اس میں کر دیتے ہیں یہاں پر mode gray scale اگر آپ gray scale کرتے ہیں جیسی آپ gray scale کریں گے تو دیکھو کیا ہوگا یہ gray scale ہو گیا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے دیکھو gray color اور 8 bit gray color مطلب black color کی 256 shades اب اگر یہ proper black color کرنا ہو proper black and white اس میں shades 256 نہ ہو single shades تو وہ ہوتا ہے bitmap دیکھو image میں mode پر جائیں gray scale کے بعد bitmap highlight ہوتا ہے bitmap پر کلک کریں bitmap پر کلک کریں گے تو دیکھو یہاں پر ok کرتے ہی دیکھو یہ کیا ہوگا بالکل black and white black and white shades ہو جائیں گی اس میں ایک single color ہے اس میں tones نہیں ہے دیکھو bitmap کے آگے کوئی bit rate نہیں لکھا ہوا اس کو undo کرتے ہیں ctrl z تو اس کے لئے آپ یہاں پر mode میں change کر سکتے ہیں دیکھو due tones due tones میں جا کر آپ یہاں پر change کر سکتے ہیں single color آپ monotons ہیں آپ due tones کر سکتے ہیں due tones میں دو color آ جائیں گے جیسے مالی جی آپ نے یہ color red اور اس کے بعد یہاں پر dark red کر دیا اس طرح سے آپ use کر سکتے ہیں آپ یہاں پر tritons quad tones کر سکتے ہیں چار color لے سکتے ہیں ویسی یہاں پر آپ use کر سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں دیکھو یہاں پر image میں mode میں bitmap gray scale due tones یہ سب ہو گیا index color index color اور lab color یہ دو color اور بچے ان modes کا کیا function ہے اب ہم undo کر کے باپس ہم وہی آتے ہیں rgb پر میں undo کر لیتا ہوں اور اسے rgb پر آتے ہیں باپس شروعات میں اگر آپ کو بلکل باپس وہی پہنچنا ہو تو آپ f12 بھی press کر سکتے ہیں f12 press کر کے آپ باپس وہی آ جائیں گے جہاں سے یہ ہماری file کھلی تھی ٹھیک ہے تو دیکھو یہ آپ کے سامنے ہے چینل کھلاوا ہے layer یہ ہے آپ کو پتہ یہ اب ہم چلتے ہیں دیکھو یہاں پر اور یہاں جانے کے بعد اس میں آپ کرتے ہیں lab color lab color کیا کرتا ہے lab color سے color پر effect نہیں پڑے لیکن یہ جو mode ہے یہ mode use ہوتا ہے networking میں اس میں آپ کسی چاہے وہ macintus پر کام کر رہے ہو چاہے وہ android پر کام کر رہے ہو چاہے وہ window پر کام کر رہے ہو اس میں کوئی بھی color کا جو effect ہے وہ change نہیں ہوگا lab color سب میں index mode index mode کیا کرتا ہے index mode میں table ہوتی ہے table مطلب particular color ہوتے ہیں ان colors کو ہی لے لیتا ہے اگر آپ index color کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مل جائے گی دیکھو tables دیکھو تو یہاں پر آپ کر دیں primaries یا پھر none بھی کر سکتے ہیں none کر کے آپ یہاں پر جائیں اور آپ کر دیں five color آپ جیسے five color کرتے ہیں five color کرنے کے بعد دیکھو یہاں پر پیچھے five color apply ہوگا دیکھو اس پر اور اس کے بعد آپ جب یہاں پر custom میں جائیں گے تو دیکھو یہاں پر آپ کو نہیں مل رہے تو آپ کی primaries کر کے دیکھ لیں primaries اس کے بعد آپ جائیں یہاں پر custom میں تو دیکھو یہ five color آپ کو یہاں پر eight color دیکھو یہاں پر eight color مل چکے ہیں دیکھو یہاں پر تو اس طرح سے آپ color کی table بھی decide کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے color کا table آپ کو نکال رہا ہے ابھی میں اس کا ایک اور آپ کو example بنا کے دکھاتا ہوں دیکھیں اس کو میں سب سے پہلے gray scale میں change کر رہا ہوں یہاں پر میں جاتا ہوں gray scale اور gray scale میں کرنے کے بعد دیکھو میں نے gray scale میں change کر دیا اب میں یہاں پر چلتا ہوں پھر سے mode میں اور index color کر دیتا ہوں index mode میں نے index color میں change کر دیا اور index color میں change کرنے کے بعد mode میں یہاں ملتا ہے color table تو آپ color table پر click کر دیں color table پر جانے کے بعد دیکھو یہاں پر gray scale table ہے اگر آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اگر ووم کلر آپ کو چاہ close پھر سے آپ RGB کر دیں واپس RGB بھی پہنچ جاکا دیکھو یہ یا سے RGB کر دیں تو یہ ایسی کلر ایفیکٹ یہاں پر رہ جائے گا چلی میں اب واپس آپ کو bit کے بارے میں بتاتا ہوں اب میں F12 دبا کر واپس آتا ہوں اور میں یہاں پر جو bit ہے دیکھو یہاں پر mode پر اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو bit کو بتانے کی لیے دیکھو یہ ابھی 8 bit ہے اور ہم layer میں چلتے ہیں اور layer میں چلنے کے بعد دیکھو یہاں پر کچھ adjustment layer ڈالتے ہیں adjustment layer میں میں سب سے پہلے curve ڈالتا ہوں دیکھو curve میں نے یہاں پر گیا اور دیکھو یہاں پر curve جانے کے بعد دیکھو اس کو میں curve کو نیچے لے لیتا ہوں ایسے اور میں یہاں پر لیتا ہوں دیکھو 10 میں یہاں پر ڈالتا ہوں 10 اور دیکھو اس کو ok کرتے ہیں دیکھو یہاں پر ok گیا تو دیکھو یہ یہاں پر ایک دم dark ہو گیا اب میں پھر سے یہاں پر جاتا ہوں adjustment میں اور پھر سے curve لے لیتا ہوں اور curve لینے کے بعد اس کے بعد میں دیکھو ادھر لے جاتا ہوں اسے اور یہاں پر میں اسے 10 کر دیتا ہوں دیکھو اور اس کو ہم ok کرتے ہیں تو دیکھو یہ جو تھا 8 bit میں دیکھو کیا ہوا دیکھ رہے ہوں گے آپ 8 bit میں color جو ہے نا یہ مطلب خراب ہو گئے کیونکہ 256 shades ہیں اب 256 shade میں ہم نے بہت زیادہ color کو اتار چڑھا ہو جب کیا یہاں پر تو یہ color خراب ہو گئے اب یہ کب صحیح ہوں گے یہ دیکھو یہ صحیح ہو سکتے ہیں آپ کے یہاں جائیے mode میں اور دیکھو bit change کر دیجئے اگر آپ bit change کرتے ہیں تو 16 bit میں یہ صحیح ہو سکتے ہیں لیکن 32 bit میں تو پورا صحیح ہو جائیں گے دیکھو 16 bit آپ نے کیا تو دیکھو ابھی اگر آپ zoom کر کے دیکھیں تو دیکھو یہ ٹھیک ہے دیکھو ابھی zoom کریں گے دیکھو کسی حد پر جا کر یہ ٹھیک ہو جائے دیکھو یہاں پر ٹھیک ہو گئے لیکن مجھے بالکل یہی صحیح چاہیے اسی level پہ تو مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں پر mode میں میں کر دیتا ہوں 32 bit جیسی میں 32 bit کروں گا down flat کر رہا ہوں ابھی دیکھو یہاں پر تو دیکھو یہ صحیح ہو گیا تو 32 bit کا مطلب ہو گیا کہ 2 کی power 32 اس کا مطلب millions of color بہت زیادہ color 16 bit میں بہت color ہوتے ہیں لیکن یہاں پر تو 32 bit ہو گیا 32 bit میں بہت زیادہ color ہوتے ہیں تو دیکھیں اس سے file بہت ہے بھی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر آپ ایک بات دھیان رکھیں کہ 16 bit اور 32 bit صرف کام کرنے کے لیے ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے نہیں ایکسپورٹ آپ 8 bit میں ہی کریں کیونکہ بہت زیادہ جتنی بھی devices ہیں وہ سب 8 bit کو ہی سپورٹ کرتی ہیں اسے mobile ہے laptop ہے tablet ہے جتنی بھی devices ہیں وہ 8 bit کو سپورٹ کرتی ہیں اس لیے ایکسپورٹ جب کریں گے تو آپ 8 bit میں ہی کریں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کام کرتے ٹائم آپ اس کو bit change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ سمجھ آیا ہے کہ mode ہم نے complete کر لیا mode اب mode کے بعد ہم بات کرتے ہیں adjustment کی تو adjustment میں دیکھو یہاں پر جب انہیں 32 bit کر رہا دیکھو بہت سارے option یہاں پر نہیں چل رہے تو اب ہم f12 press کر کے واپس آتے ہیں اب دیکھیں جیسے ہم f12 press کرتے ہیں واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے file کو کھولا تھا اب میں آپ کو دوسری file پر کام کر کے دکھاؤں گا میں نے دوسری file کھول لی دیکھو یہ میرا photo ہے اب میں یہاں پر چلتا ہوں اور دیکھو یہ adjustment یہاں پر میں کام کر کے دکھاتا ہوں adjustment کو دیکھو یہاں پر adjustment جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ color correction کے لیے ہے سارا کچھ جتنے بھی option ہے یہ سب color correction کے لیے ہے ایک بات دھیان رکھیں اس میں سے جتنے بھی option آپ apply کرتے ہیں جو بھی option apply کریں گے وہ اس کے اوپر apply ہو جائے گا دیکھو جیسے آپ نے اس کے اوپر apply کیا یہ brightness contrast اگر آپ نے ایسے apply کیا تو یہ اس کے اوپر apply ہو گیا اب اس کو آپ باپس change نہیں کر سکتے باپس سے اس کو ہم change نہیں کر سکتے کہ ہمیں کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے کس جگہ پر لینا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور option ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں لیکن کریں گے ہم یہی option جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا یہی کریں گے لیکن اس کے لیے alternative ہے اگر آپ اس کا use کرنا چاہتے ہیں تو ایک alternative ہے بہت اچھا وہ بھی بتاؤں گا تو دیکھو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ layer میں جا کر یہاں سے اور adjustment layer لے سکتے ہیں یہ دیکھو adjustment layer جیسے اگر آپ نے brightness contrast والی layer لے لی مان لیجئے یہ آپ نے ok کیا اور یہاں پر brightness بڑھایا contrast بڑھایا اور اس کو آپ نے close کر دیا تو دیکھو یہاں پر نئی layer بن جاتی ہے نئی layer بننے کے بعد اس کو آپ باپس اگر change کرنا چاہتے ہیں یہاں پر double click کریں پھر سے آپ change کر سکتے ہیں دیکھو ایسے brightness contrast کم جادہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایسا نہیں کر سکتے بات سمجھنا ہے اس میں ایسا نہیں کر سکتے مگر مجھے آپ کو یہ سکھانا ہے undo کر رہا ہوں میں مگر مجھے آپ کو یہ سکھانا ہے تو مجھے یہ کروانا ہوگا اس میں آپ سمجھ لیجئے گا ساری چیزیں میں آپ کو کچھ چیزیں کروا کے دکھاتا ہوں سب color correction کے اوپر کام کریں گے brightness contrast سمجھ گئے level لیتے ہیں level پہ آپ چلیں تو level میں جانے کے بعد یہاں سے level آپ change کر سکتے ہیں دیکھو ایدھر سے darkness دیکھو lightness اور دیکھو یہ جو middle ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کس level پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں دارک کی طرف یا light کی طرف تو ایسے آپ change کر سکتے ہیں یہاں سے brightness کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ change کر سکتے ہیں ok کریں گے تو یہ ok ہو جائے گا یہ سب کے سب جتنے بھی option میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر adjustment میں سب کے سب یہ color پر ہی کام کریں گے یہاں پر یہ آپ کا ہو گیا curve تو دیکھو curve میں آپ جائیے دیکھو curve ایسے آپ use کر سکتے ہیں دیکھو curve اس طرح سے use کریں اور دیکھو ok کر دیں تو دیکھو curve ہو گیا میں Zar turn تو ان کو آپ ایک ایک کر کے use کریں جیسے inverse کر دیا تو ان کو آپ ایک ایک کر کے use کر کے دیکھیں اور اس میں آپ کو سب ایک جیسے ہی لگیں گے جتنے بھی آپ کام کریں گے جسے آپ کو جیسے ہی لگے گا جیسے اسی ی دی سیچولیٹ کرنا تو دیکھو black and white ہو گیا ٹھیک ہے کچھ چیزیں آپ کو جیسی لگیں گی جو color correction go پر کام کریں گی لیکن آپ کو کیا ہے کہ ان کو use کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس میں سمجھنا ہے کہ کس سے کتنا فرق پڑ رہا ہے اور اس کو سب کو use کرنے کے بعد میں اور بعد میں آپ کو کہا use کرنا ہے مومن نے آپ کو بتا دیا اس کو یہاں سے آپ کو سمجھ لینا ہے اور use آپ کو یہ کرنا ہے new adjustment layer یہاں سے use کرنا ہے جس سے کہ آپ اس کو بعد میں change بھی کر سکیں ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں دیکھو یہاں پر یہ ہے دیکھو auto tones auto tones میں اگر آپ جاتے ہیں auto tones تو دیکھو یہ tones automatically adjust کرے گا tones ہے automatic میں undo کر رہا ہوں اگر آپ یہاں پر جاتے ہیں دیکھو auto contrast تو دیکھو contrast automatic adjust کرے گا اگر آپ اس پر click کرتے ہیں auto color تو یہ color adjustment کرے گا color automatic adjust کرے گا atmosphere کے according ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ auto color اگر سبی کو کردے اسے auto tones آپ نے کر دیا پھر auto contrast کر دیا پھر آپ نے auto color کر دیا تو آپ ایک اچھا سا result دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو پھر بھی یہاں پر auto کے علاوہ تھوڑا سا change تو کر رہا ہی پڑے گا آپ کو اپنے سمجھ نہ ہوا کہ کہاں پر ہمیں صحیح result آ رہا ہے یہ اپنے آپ لیتا ہے automatic ٹھیک ہے تو اس کو ہم undo کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں دیکھو یہاں پر آگے اور اس میں دیکھو image size اب یہ image size کیا ہے image جو یہ دیکھ رہے ہیں اس کا size آپ کو change کرنا تو image size change کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھو اس کا جو size ہے ابھی یہاں پر بتا رہا ہے ایک centimeter اگر میں inch میں دیکھوں تو دیکھو یہ بہت بڑا size ہے دیکھو 20 inch اور دیکھو 13 inch 300 resolution آپ یہاں پر کم کر سکتے ہیں ایسے مال لیجیے میں نے کر دیا 5 inch اور اس کو ok کیا تو دیکھو ok کرتے ہی دیکھو یہ 5 inch میں convert ہو گیا مال لیجیے size چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے میں ctrl z کر رہا ہوں size چھوٹا کا سمجھ گیا تو اس کے لئے canvas size اب canvas size اور image size میں فرق ہے canvas size image کے اوپر جتنی چیزیں رکھیوں گی سب کا size چھوٹا کرتا ہے image size ٹھیک ہے لیکن canvas size چیزوں کو چھوٹا نہیں کرتا canvas کا size چھوٹا یا بڑا کرتا ہے میں بھی کر کے دوا گیا چھوٹا کر کے میں نے اسے یہاں رکھ دیا اور یہ میں نے ایسے تک اب میں ایک اور فائل لے کے آتا ہوں میں یہاں سے لے آتا ہوں یہاں سے ve ctrl a c اور یہاں جا کر پیسٹ کر رہا ہوں ctrl v اور دیکھو اس میں ctrl t دوا کر اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں اسے سمجھو اور اسے بڑا دیا اور اس بھی میں نے کنٹرول ٹی دبا گیا اس کا بھی سائز بڑھا دیا دیکھو ایسے اب یہ دیکھو مجھے جو ہے کینوز کا سائز تھوڑا سا اور بڑھانا ایک کینوز سے پیچھے اس کا سائز بڑھانا ہے اب دیکھو دونوں کا فرق میں یہاں پر دکھاتا ہوں آپ کو سب سے میں نے ایمیج سائز کرتا ہوں ایمیج سائز میں اگر ہم گئے اور دیکھو یہاں پر میں نے کر دیا مان لیجئے میں نے کر دیا ٹونٹی فائی ونچ ٹونٹی فائی ونچ میں نے کر دیا اوکے کیا جیسی میں اوکے کروں ہوں ٹونٹی فائی ونچ تو دیکھو یہ کیا ہوگا ایمیج کا بھی سائز بڑھایا گا دیکھو کنٹرول زیو دبائی ایمیج کا سائز بڑھا دیا اس نے اور کینوز کا سائز تو بڑھایا بڑھایا ایمیج کا بڑھا دیا ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پر کرتا ہوں کینوز سائز اور کینوز سائز لینے کے بعد دیکھو یہاں پر جو ہے یہ دیکھو ویٹھ ہے پچھتر سو میں یہاں پر کر دیتا ہوں دس ہزار میں نے کر دیا جی دس ہزار میں نے کر دیا چھیک ہے اور اوکے کرتا ہوں جیسی میں اوکے کرتا ہوں دیکھو کنٹرل زیرو دبا کر دیکھو یہ بٹ بڑھ گی کینوز کی دیکھو کینوز کا سائز بڑھ گیا ایمیج کا سائز نہیں بڑھا best سمجھ گئے تو ایمیج کا سائز اگر آپ کو نہیں بڑھانا کینوز کینوز کا سائز بڑھانا اب دیکھو یہاں پر ملتا ہے دیکھو image rotation image rotation مطلب 180 degree اگر آپ کرنا چاہے دیکھو 180 degree ہو گئی ایسی آپ جو بھی آپ یہاں پر کرنا چاہے image rotation کر سکتے ہیں دیکھو flip horizontal vertical کر سکتے ہیں دیکھو flip vertical flip horizontal ایسے آپ بھی use کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہو گیا اس کے بعد دیکھو crop یہ crop کیا کرتا ہے دیکھو crop جو ہے اگر آپ نے selection بنا لیا مان لیجیے آپ نے یہ selection بنایا اور آپ اس کو crop کرنا چاہتے ہیں تو image میں جائیے اور یہاں سے crop کر دیجئے تو دیکھو جو selection منایا ہے وہ area رہ جائے گا باقی کا area crop ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا crop کرنا کا طریقہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں trim کرنے کا طریقہ تو trim کرنے کے لیے دیکھو اس کو background اس کو ہٹاتے ہیں اور دیکھو اس selection کو الٹا کر لیجیے right click کیجئے اور یہاں پر کر دیجئے select inverse select inverse کر دیا یہ پیچھے کا select ہو گیا اس کو ہم نے delete کر دیا delete کرنے کے بعد ctrl d press کیا selection ہٹ گیا اب دیکھو یہ جو باہر دیکھ رہے ہیں یہ transparent ہے نیچے بھی transparent ہے اوپر بھی سم میں transparent area ہے تو مجھے یہ trim کرنا ہے تو اب میں کیا کروں گا دیکھو image میں جاؤں گا اور یہاں کر دوں گا trim trim کرنے کے بعد دیکھو یہاں پر transparent pixels اور دیکھو top bottom left right سب ok کر دیا میں نے جیسی ok کیا تو دیکھو یہ کیا ہو گیا transparent جو pixel تھے وہ trim ہو گیا بات سمجھے تو اس طرح سے transparent pixel کو trim کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھو reveal all تو دیکھو reveal all کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں تو میں اس کو undo کر رہا ہوں ctrl z ایسے اور دیکھو یہ جو area ہے دیکھو یہ دیکھ رہا ہے چار طرف ہی area ہے اب یہ جو image ہے یہ image مان لیجئے ctrl t press کرتا ہوں میں اور اس کو اس کا size تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں رکھتا ہوں تھوڑا سٹیڑا بھی کرتا ہوں دیکھو اس کو میں نے یہاں رکھ دیا ایسے ادھر رکھ دیا اور اس کے بعد میں اسے copy کرا copy اسی کو copy کر لیتے ہیں چلو اور alt دبا کر میں نے copy کری اور ctrl t press کر کے میں نے دیکھو اس کو ادھر رکھ دیا دیکھو ایسے اس طرح سے اور میں نے اس کا size بڑھا لیا ایسے اور دیکھو یہ میں نے یہاں رکھ دیا دیکھو یہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے اس کو میں اوپر کر لیتا ہوں اس والی image کو اوپر کر لیتا ہوں اسے نیچے کر لیتا ہوں اور اس والی کو جو ہے میں black and white کر دیتا ہوں اسے پیچھے والی کو تو black and white کرنے کے لیے image میں چلتے ہیں adjustment اور یہاں پر کرتے ہیں desaturate دیکھو یہ میرے پاس image desaturate ہو گئی اب آپ دیکھئے اس کا جو area ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کی جو image ہے اس کا corner باہر جا رہا ہے اس کا corner باہر جا رہا ہے یہ سب باہر جا رہا ہے لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں یہ corner ہمیں پتہ نہیں کتنے باہر جا رہے ہیں کیا size ہے تو ہم reveal all کر سکتے ہیں reveal all کرنے کا مطلب ہوگا کہ جتنے بھی corners باہر جا رہے ہیں جو بھی area باہر ہے وہ سب کا سب اس کے اندر آ جائے تو ہم image میں چلتے ہیں اور یہاں کرتے ہیں reveal all جیسے reveal all کریں گے تو دیکھو ctrl 0 دبائیے تو دیکھو یہ سب کا سب جو area باہر تھا وہ سب کے سب اس کے اندر آ گیا تو یہ ہے reveal all بات سمجھ گئے اس کے بعد دیکھو duplicate duplicate کا مطلب ہے کہ آپ کی جو image ہے اس کو آپ duplicate کر سکتے ہیں میں بھی اسے f12 دبا کر واپس آ رہا ہوں اب دیکھو جیسے مالی جی یہ original image ہے میرے پاس میں اس میں edit نہیں کر کے دیکھنا چاہ رہا اس میں میں practice نہیں کرنا چاہ رہا تو میں اس کی duplicate کر لیتا ہوں مطلب مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ original image خراب نہ ہو جائے تو میں یہاں پر duplicate کر لوں گا duplicate جیسی کروں گا تو یہاں پر آپ اس کا نام دے سکتے ہیں کوئی بھی میں نے abcd نام دے دیا abcd اور اس کو میں نے ok کیا ok کرنے کے بعد دیکھو یہ duplicate بن گئے abcd اور یہ والی میں original file جو اس کو close کر دوں اب original file پر effect نہیں پڑے گا یہ جو میں نے دوسری file بنائی تھی abcd اس کے اوپر effect پڑے گا کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ duplicate کر سکتے ہیں اب دیکھو اب ہے apply image تو دیکھو apply image کیا ہے وہ اس کے لیے میں آپ کو یہاں پر اس کو میں close کر رہا ہوں اور یہاں چلتے ہیں control d press کیا میں نے ایسے اور اس کے اوپر ایک image all لے کر آتے ہیں میں یہاں پر جاتا ہوں اور place embedded کرتا ہوں place embedded کرنے کے لیے دیکھو یہاں پر demo میں میں نے hilly stations یہاں پر رکھاوا ہے اور اور میں یہاں سے یہ لے لیتا ہوں ڈیکھو یہ والیлюд Bad�� یہ ہم نے لے لی اور دیکھو یہ لینے کے بعد میں اسے کو یہاں سے بڑھا لیتا ہوں size ایسے اچھا یہ مجھے ایسے بڑھا سکتا تھا میں size یہاں سے bar觉 میں ایسا size بڑھا لیتا ہوں اور اس کا opacity کم کر کے اس کا ایجسمنٹ کرتا ہوں دیکھو یہاں سے opacity کم کر کے اس کا adjustment کرتا ہوں اس کو double click کر کے اس کی لائر بنا لیتے ہیں اور اور اس کو اوپر نیچے ہم کر سکتے ہیں دیکھو ایسے یہ یہاں پر میں نے کیا اور اس کا سائز مجھے تھوڑا سا بڑھانا ہے سائز میں نے اس کا بڑھا لیا ایسے سائز بڑھا کے اب دیکھو اب میں اس سے نیچے لے آتا ہوں دیکھو ایسے یہ مجھے ایسے کر دیا تو دونوں کو میں نے ایک ساتھ ایجسمنٹ کر لیا اور دیکھو یہ اب یہ والی جو اوپر والی ایمیج ہے اس کا میں پھر سے ہنڈر پرسنٹ یہ کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم چالتے ہیں دیکھو یہاں پر ایمیج میں اور یہاں پر کرتے ہیں جی Identify Image اب Print Image کیا ہے اس کو رییسترائز کرنا پڑے گا تو Right Click کر کے ہم اس کو ریسترائز کرتے ہیں bound Restorgue Layer اور اب ہم کرتے ہیں اپلائی ایمیج اپلائی ایمیج کرنے کے بعد دیکھو یہاں پر очень کھولے گا اب دیکھو یہاں پر آپ کو Your choice अک Cash nanilake نہینیلک layer zoro layer zoro آپ نہیں کر لی layer zo działی layer zٰ نیچے لالی دیکھو نینی لیک اور لیئر جیرو دونوں ملٹیپل ہو رہی ہیں دیکھو یہ ملٹیپل یہاں پر آپ اوبرلے کر سکتے ہیں آپ سوفٹ پلائٹ کر سکتے ہیں میں اوبرلے کر رہا ہوں اوبرلے کرنے کے بعد اوکے کر رہے ہیں تو دیکھو یہ result آگیا دونوں کا result دیکھو اس نیچے والی بھی دیکھ رہی ہے اور اوپر والی بھی دیکھ رہی ہے دونوں کا result ایک دام فرس کلاس آیا تو ایسے آپ blend کر سکتے ہیں یہ blend کرنے کا ہی طریقہ ہے میں نے جب لیئر پیلٹ کر آیا تھا تو یہاں سے میں نے بلینڈ اپسن کر آیا تھے یہ سارے تو یہ بلینڈ اپسن وہی بلینڈ اپسن جیسا ہی کام کر رہا ہے اپلا ایمیج ٹھیک ہے میں انڈو کر رہا ہوں کٹوز ایٹ تو اس کے علاقے پر یہاں پر ہے آپ دیکھو کلکولیسن ہم کلکولیسن پر کلک کرتے ہیں اور کلکولیسن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر بتا سکتے ہیں ملٹیپل کی جگہ میں نارمل کر رہا ہوں اور نارمل کرنے کے بعد یہاں پر ریور دیکھو مرج میں نینی لیک کی لے رہا ہوں اوپر والی لیک اور یہاں پر ریڈ کلر میں بلو کلر دیکھتا ہوں اس میں بلو کلر کتنے ہیں تو دیکھو بلو کلر کتنا ہے یہ زیادہ ہے اور اس کے بعد یہاں پر نیو چینل ہم create کر رہے ہیں نیو چینل اور یہاں ماسک بھی کر سکتے ہیں ماسک رہنے دیجئے نیو چینل رہنے دیجئے نینی لیک ریڈ کلر پر آپ یہاں پر بلو ہی رہنے دیجئے اور اوکے کر دیجئے جیسی آپ اوکے کریں گے تو دیکھو یہاں پر آپ جا کر دیکھیں گے چینل میں تو دیکھو ایلفا چینل ایک بن گیا یہ ایلفا چینل بن گیا دیکھو یہاں پر بلو کلر کا بلو کلر کتنا زیادہ ہے وہ alpha channel یہاں پر بن گیا اور اس کو آپ RGB باپس کر سکتے ہیں تو وہ simple تو یہ جو channel ہے channel کا system میں آپ کو کبھی پھر بتاؤں گا کہ channels کو کس طرح سے use کرتے ہیں اس کا selection منانے کے لیے کیسے use کیا جاتا ہے اس کو اور بہت سارے جگہوں پر color correction کے لیے کیسے use کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم پھر کبھی discuss کریں گے تو آپ کو یہ calculation سمجھ میں آ جائے گی ابھی آپ calculation کو یہاں پر رہنے دیجئے اس کے علاوہ دیکھو variables ہیں variable کو define کرنا data set کرنا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ multiple کوئی وہ بناتے ہیں جیسے multiple آپ کو icards بنانے ہیں کسی company کے تب variables بنا لیجئے وہاں جی data اٹھا کر multiples آپ بنا سکتے ہیں بہت زیادہ ہزار سو بنا سکتے ہیں ایک ساتھ لیکن یہ تھوڑا سا advance ہو جائے گا میں اس میں اگر آپ کو بتا دوں تو یہ advance label کو ہو جائے گا اس کو میں کبھی الگ ایک اس کی ویڈیو بنا ہوا اس میں آپ کو variables define کر کے بتاؤں ہوا کس طرح سے variable define ہوتے ہیں کس طرح سے data set ہوتا ہے کیسے apply data set ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں trap کی trap کیا چیز ہے trap وہ ہے جب ہم بڑے label کی printing کرتے ہیں جیسے portal printing کرتے ہیں تو کچھ area جو ہے نا mix match اگر آپ کو کرنا ہو single pixel mix match کرنا ہو دو shapes کے بیچ میں تو اسے ہم trap سے کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے میں یہاں پر new file لے لیتا ہوں new file لینے کے بعد دیکھو یہاں پر photos of default لے لیتا ہوں اور اس کو ok کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر دو الگ الگ serp لے لیتا ہوں دیکھو ایک من یہ pretended Hayır لیلیر لیتا ہوں new layer blue color میں من یہاں سے لیتا ہوں دیکھو یہ میں نے لیا blue color غير لینے کے بعد میں اس میں blue color ڈال دیرہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو اس کو uڑھا کربنا نیچے رہا ہوں پھرے سے My new layer لیتا ہوں میں نے new layer لے لی اس کے بعد میں red color ڈال دیتا ہوں اس میں ریڈ کلر دیکھو یہ میں نے ایسے کیا یہ کلر ڈالتا ہوں یہ والا اور میں پھر ہی ręڈ کلر ڈالا کنٹرل D پرس کیا دیکھو یہ دو کلر میرے پاس ہو گئے ٹھیک ہے اب میں نیچے والی لیئر کو ڈیلیٹ کر دے رہا ہوں ایسے یہ میرے پاس ہیں اب کیا کرتے ہیں دیکھو یہاں پر اگر آپ دیکھیں زوم کر کے تو دیکھو یہ مکس میچ نہیں کر رہے اب یہاں پر آپ کتنا بھی زوم کر لیں اور یہاں پر آپ دیکھیں blue color اور orange color آپ اس میں mix match نہیں ہے اب یہ جو mix match نہیں ہے یہ اگر آپ trap کر دیں تو دیکھو mix ہو جائیں گے تو اب یہاں پہ جائیں image میں اور دیکھو trap کریں trap یہاں پر highlight نہیں ہو رہا تو یہ highlight اس لی نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی rgv mode ہے کیونکہ یہ printing کے لیے use ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے mode change کرنا ہے ہم یہ چلتے ہیں اور mode میں چلتے ہیں اور یہاں کرتے ہیں cmy کے cmy کے mode جو ہے وہ printing کے لیے ہے ہم نے don't merge کر دیا اور ok کر دیا ok کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں image میں اور image میں جانے کے بعد یہاں پر کرتے ہیں trap trap اب highlight ہو گیا اب دیکھو یہاں پر trap کرتے ہیں تو یہاں پر flatten layer کو بول رہا ہے اب ok کریں ok کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کتنے pixel آپ کو یہاں پر mix کرنا ہے trap کرنا ہے تو میں نے one pixel کرنا ہے ok کر دیا ok کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر اور zoom کر کے دیکھیں one pixel دیکھو آپس میں mix ہوگا ہے color دیکھو یہاں پر یہ color ایک beach کا color دیکھو اس نے نکالا کہ دیکھو یہ blue بھی نہیں ہے اور دیکھو orange بھی نہیں ہے بیچ کا color ہے بات سمجھ گئے تو اس طرح سے ہم جو ہے ایک سے زیادہ pixels کا بھی یہاں پر trapping کر سکتے ہیں آپس میں color کو mix match کرنے کے لیے لیکن یہ جب کرتے ہیں جب بہت بڑی printing نکالتے ہیں بہت بڑے hoarding banner نکالتے ہیں تب یہ اس کا use کرتے ہیں ورنہ اس کا use کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم trapping کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھو یہاں پر last میں ہے دیکھو analysis analysis میں دیکھو یہاں پر set measurement scale آپ measurement scale کو آپ set کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے scale کرنا ہے تو وہ scale tool کے لیے ہے جیسے ruler tool ہوتا ہے اب ایسی data set point کر سکتے ہیں ruler tool آپ نے لیا تو دیکھو یہ ruler tool یہاں سے آ گیا دیکھو یہ ruler آپ بتا سکتے ہیں اس کی جو unit ہے وہ set کر سکتے ہیں وہاں سے دیکھو یہ ruler tool ہے نا یہ ruler tool یہاں سے آپ ruler tool لے سکتے ہیں تو یہ ruler tool صرف ناپنے کیلئے ہے کہ کیسے آپ کو چیزیں کتنی کتنی دوری پر ہیں اور اس کے علاوہ دیکھو یہاں پر ہے اس کو آپ clear کر سکتے ہیں دیکھو یہاں سے clear ruler کو clear کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھو یہاں پر counting ہے count tool count tool میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کونسی جی 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 کہاں پر آپ نے use کیا ہے دیکھو میں اس کو delete کر رہا ہوں اب جیسے مالی جی آپ sky آپ نے use کیا ہے click کر دیں تو اس کا ہی آپ use کر سکتے ہیں کہ میں نے number 1 پر sky use کیا ہے نمبر دو پہ میں نے water use کیا ہے نمبر ایک پہ میں نے جیسے مجھے viruses use کرنے ہو تو تو یہ counting اب یہ count کا لکھنا کہاں ہے count آپ یہاں کریں گے لیکن لکھیں گے آپ اپنے notes پر notes پر note down کرنے کہ number ایک پر یہ ہے number دو پر یہ number تین پر یہ یہ چیز کی ہے تو اس لئے آپ counting کر سکتے ہیں اس کی کتنی کتنی یہاں پر counting کریں اور اس کا counting کا color بھی change کر سکتے ہیں اپنی مرجی سے جو بھی آپ color change کرنا چاہتے ہیں اپنی image کے حساب سے ایسے اور اس کو آپ اگر clear کرنا چاہتے ہیں یہاں سے clear کر سکتے ہیں clear تو دیکھو یہ ہوا آپ کا image menu complete image menu میں نے آپ کو cover کرا دیا اس ایک ویڈیو میں تو guys اس tutorial میں بسیتنا ہی کیسا لگا آپ کو tutorial اگر آپ کو اچھا لگا تو like کریں share کریں اور guys اگر کچھ کہنا ہے تو comment box میں لکھ کر بتائیں guys اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو please subscribe کریں اور well icon کو دوانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ کو ہمارے notifications ملتے رہیں تو guys ملتے ہیں next tutorial میں تب تک کے لئے take care and bye bye